اسمان ٹی وی کو معذر دوستو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرام قدرت اپنے انتہاؤں کے لیے مشہور ہے اس کی مثال جانور میں بھی دیکھی جا سکتی ہے ہر جانور پاڑے جا چھوٹے کتے کی طرح خوبصورت نہیں دکھائی دیتا بلکہ دنیا میں کچھ جانور بدصورت بھی نظر آتی ہیں لیکن ہر جانور اپنی مقصود ساخت کے ساتھ ایک قدرتی کردار کا حامل ہوتا ہے سبسکرائب کریں اسمان ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹر ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ناظرین اگرامی یہ خوفناک اور بدصورت خائدنے والا جانور دار حقیقت ایک کتہ ہے اور اس چینی نسل کے کتے کو باز آفتہ طور پر تنیا کا سب سے بدصورت کتہ قرار دیا گیا ہے اور آپ کوئی ایسا تنازہ دیکھنے میں نہیں آیا کہ جس میں اس کی بدصورتی کو چیلنج کیا گیا ہو نمبر دو ہارس شو بیٹ یقیناً اس بدصورت چمگادر سے تو صرف اس کی ماں ہی پیار کرتی ہوگی اس کے چہرے پر مجور لو تھرے اس کی ناک کا حصہ ہیں جو اس کے کان کی مانت کام کرتے ہیں اور اس دنیا کا سب سے بدصورت چمگادر بھی تصور کیا جاتا ہے نمبر تھری نیک مول ریٹ ناظرین اگرامی اسے زمین پر مجور سب سے بدصورت چوہ قرار دیا گیا ہے اور یہ بہت عجیدی ہے یہ کیلے مکوروں کی طرح کلونیوں میں زیر زمین رہتا ہے اور یہ ایک طویل زندگی پاتا ہے جبکہ چوہے تیس سال تک زندہ رہ سکتے ہیں نمبر فور آئی آئی یہ بدصورت جانور ایک باندر ہے جو کہ مداخسر سے انتلق رکھتا ہے یہ باندر اپنے نام کی طرح حیرت انگیز ہے اس کے دان چوہے کے دانتوں کی مانت ہوتی ہیں سرکاری سطح پر دنیا کی خوفناک جانور کی کوئی فرست موجود نہیں لیکن جگیناً اگر کوئی فرست مرتب کی جاتی تو جے جانور پہلے نمبر پار ہوتا نمبر فائی بلو فش ناظرین اگرامی جے بدصورت اور جیبو گریف شکل کی مالک مشلی اسٹریلیا نیوزی لینڈ اور تسبانیا کے ساحلوں پر پائی جاتی ہے اس کی گزاد زنگا مشلی اور کیکری ہوتی ہیں اس کا سائی تقریباً تیس سینٹی میٹر سے بھی کام ہوتا ہے نمبر سیکس کیلیفورنیا کنڈو ناظرین اگرامی جے دنیا کے نجاب ترین پرندوں میں سے ایک ہے اور یہ شمالی امریکہ کا سب سے بڑا پرندہ بھی ہے راٹیوں سہراؤں میں اڑتے ہوئے جے بہت خوبصورت محسوس ہوتی ہیں لیکن قریب سے دیکھنے میں اتخای بلسورت مردار جانور اس پرندے کی گزا ہوتی ہیں نمبر سیون پرو بوس کس مونکی ایک انسان کی اگر ایسی ناغ ہو تو وہ ہر جگہ سے باگتا ہوا دخائی دے گا لیکن یہ بڑی ناغ اس باندر کے لیے بہت بہترین ہے طویل ناغ کے حامل جباندر جنوب مشرقی ایشیا کے ززیرے ورینیوں پر پائی جاتی ہیں اور ان کے اس گہر معمولی ناغ کی وجہ سے ان کو پنچاننا آسان ہو جاتا ہے ناظرین اگرام میں اس کے لال ہونٹ دیکھ کا یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اس مشلی کے گہر معمولی جسم کے نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کی گئی ہو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مشلی تراکی کی بجائے تو مندر کے فرش کے ساتھ ساتھ چلنے کو ترجیح دیتی ہے ناظرین اگرام میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کو شیئر ضرور کیجئے گا حامل دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی ایک ایسی انٹریسٹنگ ویڈیو ساتھ اللہ حافظ